وہ تقریباً دو سو تریسٹھ ارب رپے کے منصوبے ہیں جو لاہور سے لے کر قصور اور پھر راستے میں سائی وال سے ہوتے ہوئے بھاول نگر تک یہ دو سو ساٹھ کلومیٹر کی موٹروے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے بنے گی تو اس علاقے میں خوشانی کا انقلاب آئے گا اور یہ موٹروے کے منصوبہ میں نہیں کوئی اور نہیں اس کا خدا کے فضو کرم سے مہمار کیا نام ہے اس کا آواز دیئے کیا نام ہے اس کا نواز شریف وہ ہے مہمار جس نے پاکستان بھر میں موٹروے اور شڑکوں اور پنوں کا جان بچایا میرے قصور کے بھادر امام اور کھڑیاں کے میرے بزرگوں اور جو ان مکانوں پر میری بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں میں ان کی خدمت بزوی سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو آج کچھ سچی اور کھری باتیں بتانا چاہتا ہوں یاد کرو وہ دن جب اس ملک کے اندر دوہزار آٹھ میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شڑنگ ہوتی تھی یاد ہے آپ کو اور پھر جب رب تعالیٰ نے نواز شریف کو موقع دیا تو دوہزار تیرہ اور اٹھارہ صرف پانچ سالوں میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے اور آپ کی زیرات دوبارہ ہری ہو گئی اور سنتیں چل پڑی روزگار چل پڑا نواز شریف وہ شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ عمر خضرتہ فرمائے جو چین سے سی پیک لے کے آیا تھا چین سے سی پیک کا منصوبہ لے کے آیا تھا اور تیس ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی تھی نواز شریف وہ آپ کا بھائی ہے جس کے دور میں نہ صرف پجاب میں بلکہ وفاق میں لاکھوں نوجوانوں کو لیک ٹوپ ملے میرٹ کے اوپر محنت کے اوپر اور ان بچوں اور بچوں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن کو لیپ ٹوپ ملے کوئی سفارج نہیں تھی کوئی کرپچن نہیں تھی کوئی بائی کا لال کسی کو ناجائز نہیں دلوا سکتا تھا اربوں اور بھائی کی لاغت سے لیپ ٹوپ دلوائے گئے اور یاد کرو میں آپ کو کہتا تھا کہ مجھ پر جب یہ الزام لگتا تھا کہ یہ نوجوان بچوں اور بچوں کو لیپ ٹوپ ووٹ لینے کے لیے رچفت دے رہا ہے تو میں خادم یہ کہا کرتا تھا کیا میں ان نوجوان عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کو لیپ ٹوپ نہ دو تو کیا ان کو کلاشن کوٹ دوں میں اور آج جات کرو ہمارے جات کرو کہ وہی لیپ ٹوپ آج پورے پاکستان میں لاکھوں بچوں اور بچوں کے لیے عزت کا روزگار بن گئے وہ اپنے خاندان کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے وہ خاندان کا بوجھ بانٹ رہے ہیں یاد کرو میرے بزرگو اور نوجوان ساتھیو یہ وہی نواز شریف ہے جس نے دیامیر بھاشا جو پاکستان کا سب چپڑا جو آپی منصوبہ جس سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور پانی کا زخیرہ بھی ہوگا جس سے کہ ہماری زمینیں سرسپ ہوں گی اور پاکستان کی گندم کی پیداوار اور غلہ بڑے گا اس کی بنیاد نواز شریف نے رکھی داسو ڈائم جو کہ زیر تعمیر ہے دیامیر بھاشا بھی زیر تعمیر ہے اس کا بھی میمار اللہ تعالیٰ کے فضو کرم جے نواز شریف ہے میرے بزرگو رات گلر جائے گی نواز شریف کی خدمات کی لسٹ ختم نہیں ہوگی اور یاد کو کس نے پاکستان کو انیسو اٹھانوے میں اٹھائیس مئی کو ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغیں کر کے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت منایا اور ہندوستان کے دانس کھٹے کر دیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی طاقت بننے کا سفر ظلفکار علی بھٹو سابق وزیراعظم محروم کے زمانے سے شروع ہوا مگر اس کو انتہا پر اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے نواز شریف نے پوچھایا اور پانچ ارب ڈالر پانچ ارب ڈالر کی پیشکش کی ادنے کی صدر بل کلنٹر نے کہ نواز شریف اور میں اس کا گواہ ہوں پانچ کولیں آئیں تھیں ٹیلی فون کولیں اور کہا کہ نواز شریف صاحب آپ ایٹمی دماغہ نہ کریں میں آپ کو پانچ ارب ڈالر جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی آج اس زمانے کے پانچ ارب ڈالر آج پندرہ ارب ڈالر بن جائیں گے تو آپ لینے اور ایٹمی دماغہ نہ کریں نواز شریف نے جواب دیا کہ صدر بل کلنٹرن آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور میرے ساتھ آپ ہمدردی رکھتے ہیں لیکن مجھے پانچ ارب ڈالر نہیں ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے وقار کو میں نے مجھے عزیز ہے میں پاکستان کے وقار کو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی گزن نہیں پچھاؤں گا پانچ ارب ڈالر چھوڑ کے پچاس ارب ڈالر بھی ہوتے ہیں میرے لئے اس کی کوئی وقت نہیں ہے میرے بزرگو بھائی اور نوجوان ساتھیوں پھر وہ کون چکستہ جس نے پاکستان کے اندر اس وقت بڑھتی ہوئی دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ضربِ عزب کا منصوبہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بنایا اور پاکستان کی بہادر افواج کے سپوتوں نے پاکستان کے عوام نے پاکستان کی ماں ڈاکٹروں انجینئرز کاروباری حضرات سیاستدانوں نے کے پی کے سیاستدانوں نے سندھ کے سیاستدانوں نے پنجاب کے بلوچستان کے غرضیہ کے زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں نے انجینئرز ہوں تاریبل ہوں مزدور ہوں انہوں نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور پھر وہ وقت آیا کہ دہشتگردی کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا مگر کون تھا وہ شخص جس نے کہا کہ افواج پاکستان امریکہ کی مزدوری اپنے کے لئے کونے پاکستان